اسلام علیکم میں ہوں امرین بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سریعام نیوز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی تعلق کامو کی سی بیورو چیف میاں خالد حمید کی ریپورٹ کی مطابق کسان اتحاد کی طرف سے اسلام آباد میں دوبارہ دھنہ دینے کی تیاری تفصیلات کی مطابق اور چھر سا قبل کسان اتحاد نے اپنے مطالبات میں انوانے کے لیے ملک گیر پوریمان جیلی کے ذریعے اسلام آباد پہنچ کر دھنہ دیا تھا جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے کسان اتحاد کے جائز مطالبات مان کر دھنہ ختم کروا دیا کسان اتحاد کے ذریع جنرل سیکریز آخر اللہ ہنجرہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ حکومت کی طرح سے دس جن کے بعد کسان پیکش اعلان کر دیا جائے گا لیکن مدینا دن گزرنے کے بعد ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی پیکش کا اعلان نہیں ہوا جو لوہائی فکریہ ہے جس سے کسان سخت تشویش بھی مبترہ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کریں اگر حکومت نے کسان پیکش کا اعلان نہ کیا تو کسان اتحاد پانچ اکتوبر کو دوبارہ پورے ملک سے ریگوز کے شکل میں نکل کر اسلامباد پہنچ کر دھنہ دے گا جس کے تمام نتاج کی حکومت ذمہ دار ہوگی